نظم نصیت اخلاقی کی تشریف پڑھنے جا رہے ہیں عزیز طلابہ میں آپ سے سکرین شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظم کی تشریفیں آسانی رہے آپ سکرین پر بھی نظم کو دیکھ سکیں گے آئیے سب سے پہلے نصیت اخلاقی کے شاعر کے بارے میں کچھ دوبارہ سے جان لیتے ہیں نصیت اخلاقی نظم ہے اور شاعر کا نام ہے اکبر علا بادی عزیز طلابہ ان کا اصل نام ہے سید اکبر حسین آپ پیدا ہوئے اٹھارہ سو پنتالیس میں اور وسال ہوا انیس سو اکیس میں آپ انیس سوی صدی کے شاعر ہیں اور آپ کی کتاب کا نام ہے کلیات اکبر عزیز طلابہ یہاں پہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی کلیات کل تقریباً تین حیصوں پر مشتمل ہے جن میں سے دو حصے آپ کی زندگی میں شائع ہو چکے تھے اور ایک حصہ آپ کے وسال کے بعد شائع ہوا کتب کے بارے میں اور آپ کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے ہم اپنے پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکے ہیں عزیز طلابہ طلابہ نظم کو پڑھنے سے پہلے ہم نظم کے مرکزی خیال کو زیر بحث لائیں گے تاکہ ایک تو نظم کا معافی ضمیر آپ کو سمجھ آ جائے اور دوسرا امتحانی نکتہ نظر سے آپ کے لیے تشریح کرنا آسان عزیز طلابہ ذرا مرکزی خیال پر نظر لگائیے کہ بیٹے کو لوگ اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور جانتے ہیں اگر وہ نیک خسائل کا حامل ہو تو ماں باپ کے لیے قابل فخر ہوتا ہے لیکن اگر اچھائی کی صفات ہے یا اچھائی کی صفات سے خالی ہو یا بدکار ہو تو ایسی نعمت رحمت کی بجائے زہمت بن جاتی ہے اور دنیا و آخرت میں زلت کا سبب بنتی ہے یعنی ایسی اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو دنیا میں بھی زلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو رسوائی ملتی ہے اگر اس میں اولاد میں ایک اچھے بیٹے کی خوبیاں نہیں پائی جاتی تو ایسے بیٹے پر خوش ہونا ایک بے مانا سی خوشی ہے حضیٰ طالبہ دراصل یہ ساری نظم بیٹے کے بارے میں ہے کہ بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے آئیے درہ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے حوالے کے شعار اور اہم نقاط یہاں پر درج کر دیئے ہیں تاکہ جب آپ کشری کریں تو آپ کو یہ اشار مددگار ثابت ہو حضیٰ طالبہ پہلا شعر دیکھئے یہ فضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب فرزن دی دوسرا شعر حوالے کا دیکھئے درد دل کے باستے پیدا کیا انسان کو ورنہ آتات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان عزیز طالبہ یہاں پر تیسرے نمبر پر ایک کول دکھائی دے رہا ہے یہ انگلی زبان کا کول ہے عزیز طالبہ آپ نے تشریح کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تشریح کرتے ہوئے آپ کسی بھی دوسری زبان کا کول شیر یا کوئی بھی معاون اور اہم جملہ جو ہے وہ آپ درست کر سکتے ہیں عزیز طالبہ یہاں دیکھئے do respect have respect اب ذرا چوتھا جملہ دیکھئے a man is known by his company he keeps کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے جیسا کہ عربی کا بھی ایک جملہ ہے المرو ما خلیل ہی کہ انسان کی پہچان اس کے دوست ہوا کرتے ہیں آئیے ذرا پانچوان شیر دیکھئے راحت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر پسر بیٹے کہتے ہیں بیٹے کو راحت کوئی آرام جگر سے نہیں بہتر چھٹا شیر دیکھئے جب سب راحت و آرام کا سمان ہے اسی سے سب راحت و آرام کا سما ہے اسی سے آبادیے کاشانہ انسان ہے اسی سے اور ساتھوان شیر دیکھئے میری انگلی پکڑ کے چلتے تھے میری انگلی پکڑ کے چلتے تھے اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں اب مجھے کس طرح جینا ہے میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں اور آٹھا شیر وہ لفظ دھونڈ رہا تھا لرستے ہونٹوں سے وہ لفظ دھونڈ رہا تھا لرستے ہونٹوں سے ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی عزیز طلبہ نوان شیر دیکھئے پر کیا لگے کہ گھونسلے سے اڑ گئے سبی پر کیا لگے کہ گھونسلے سے اڑ گئے سبی وہ پھر اکیلی رہ گئی بچوں کو پال کر وہ پھر اکیلی رہ گئی بچوں کو پال کر ذرا دسویں شیر دیکھئے سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں اور یارویں شیر ہر مشکل آسان ہوتی ہے ہر مشکل آسان ہوتی ہے زندہ جب تک ماں ہوتی ہے عزیز طلبہ یہ تھے اشار چند اہم نقاط مزید دیکھ لی دیئے نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے نمبر دو دکھا کرنے والا ہم میں سے نہیں نمبر تین باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے نمبر چار باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتا اور نمبر پانچ ظالم قصہ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے عزیز طلبہ اس نظم میں ایک اچھے بیٹے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں گویا کہ ایک بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے اس نظم میں بہت سے اخلاقِ حسنہ کے بھی نام آئے ہیں اور بہت سی برائیوں کے بھی نام آئے ہیں دوران تشریف ان اوصاف اور ایوب ایوب کہتے ہیں خامی کو یعنی عیب کی جمع ایوب کی تشریفی آپ نے کرنی ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ کون سے اوصاف ہیں جن کو ایک بچے نے اپنانا ہوتا ہے ایک اچھے بچے نے جن سے بچنا ہوتا ہے وہ کون سے ایوب ہیں عزیز طلبہ سب سے پہلی خوبی جو ایک اچھے بچے میں اچھے بیٹے میں ہونی چاہیے وہ ہے اونہار اونہار کا معنی ہے لائق قابل ذہین نمبر دو نیکیوں کی طرف مائل ہونا اور نمبر تین برائیوں سے دور رہنا نمبر چار بزرگوں کی بات سننے والا اور نمبر پانچ سچ بولنے والا نمبر چھے محبت والا برطاو کرنے والا اور نمبر ساتھ دوسروں کی مدد کرنے والا نمبر آٹھ کولو فیل سے کسی کو عذیت نہ دے ایسا بچہ جو کولو فیل سے کول یعنی گفتگو اور فیل اپنے عمل سے کسی کو عذیت نہ دے حضیز طالبہ یہاں تک تھے اس نظم کہ وہ اہم نقاط جن کی مدد سے آپ اپنی تشریق کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں ان نقاط کی مدد سے آپ اپنی تشریق کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں آئیے اب ہم نظم کا اور اس کی تشریق کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں